اسلام علیکم ٹیلرز امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹیڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیلرز اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا ایکن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی فور ایکس سے ریلیٹڈ نیو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیگنرز ہیں اور فور ایکس سے سیکھنا چاہتے ہیں بیسک لیول سے دیکھر ایڈوانس لیول تک تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو بیسک کورس ہے تیڈرز وہ آپ کا تین مند کا کورس ہے ٹھیک ہے اور جو ایڈوانس کورس ہے وہ دو مند کا کورس ہے تو اگر آپ بیسک کورس بھی سیکھ لیتے ہیں جو مطلب میں آپ کو پہلے رہے فر بشک آپ بیسک آپ جانتے ہیں لیکن اس بیسک سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ٹرین لائن سیکھیں گے یا سپورٹ رزی سے بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کو تو اگر آپ بیسک کورس بھی سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ ٹریڈر بن سکتے ہیں آپ کو کسی پر ڈیپینڈ کرنے کی ضوط نہیں پڑے گی مزید اگر آپ اپنے آپ کو پولش کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ایڈوانس کورس ہے آپ وہ سیکھ سکتے ہیں بہت مناسبی کے ساتھ اس وقت یہ یہ منت جو ہے وہ اویلیبل ہے آپ کا کورس نیکس بات کر لیں گے ہماری سگنل سرویسز کی تو ٹریڈر اگر آپ سگنل سرویسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں گولڈ کے سگنل آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر ملے گے اور ساتھ ساتھ میجر جو کرنسی پیر ہیں ان کے آپ کو سگنل پروائیڈ کی جائیں گے نمبر تھرڈ کے اوپر اکاؤنٹ مینجمنٹ سرویسز ہے اگر آپ اکاؤنٹ مینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں وٹس اپ نمبر جو اپنا دے دیا گیا تو اس پہ آپ آ کر کے جو بھی ڈیٹیل ہے تین ہوا والوں سے چاہے وہ کورس کے والے سے ہے سگنل کے والے سے یا پھر اکاؤنٹ مینجمنٹ کے والے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو بات کر لیں گے ٹیلرز آج آہ ڈیلی بیسز کے اوپر اب ویکلی خاص طور پر نیسٹیک اور یو ایس آئل اس کا انیرسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے آپ سے پرامیس بھی کیا تھا پچھلی ویک تو ویکلی تو اٹلیسٹ یہ آہ میں ضرور کروں گا کوشش کروں گا کہ ڈیلی بھی جیسے میں گولڈ کا ڈیلی انیرسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گولڈ کا اگر بات کریں تو آہ گولڈ کا میں نے آہ اپلوڈ کر دی تھی ویڈیو تو جن ابھی تک نیو ہیں تو وہ اس آہ ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں آہ اسے میں نے کلیرلی جو آہ لیولز جو ہے وہ فور آور بیس کے اوپر بتایا ہے تو آپ نے ان کو ضرور فالو کرنا ہے تو آپ ایک اچھی ٹریڈ پکڑ سکتے ہیں گولڈ میں کل کے دے تو بات کر لیں گے نیسٹیک کی تو ٹریڈرز ابھی آہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں آور آل تو جو ٹرینڈ ہے وہ آہ ٹپیکل ایک بائی ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے یہ مارکیٹ جو ہے وہ یہاں پر لوور آہ ہائر لو بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم نے زہری بات ہے اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو بائی کا ہی ہے سٹرانگ بائی کا ٹرینڈ ہے تو دیفنیٹل ہم آہ اب یہ اگر آپ دیکھیں کیندل جو کہ بنی ہے فرائڈے کو ایک بیریش تو اب اس کیندل کو دیکھتے ہوئے آہ ہم یہاں پر یہ آہ کر سکتے ہیں آہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نیسٹیک جو ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ریٹریسمنٹ لے سکتا ہے اور ریٹریسمنٹ لینے کے بعد یا تو ڈیپ پول بیک بھی ہو سکتا ہے اس کا تو دوبارہ اپنا ایک نیا سفر جاری رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اب ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکٹ اب اتنی اوپر آ چکی ہے اور ایک دم یہ فال کرے گی ایسا نہیں ہوتا مارکٹ کیا کرتی ہے اوپر آنے کے بعد یا تھوڑا سا چھوٹا پول بیک لے گی اس کے بعد اوپر چل جائے گی تو یا پھر اس نے ایک بڑا پول بیک لینا پھر مارکٹ اوپر جائے گی تو یہ اس طریقے سے مارکٹ موف کرتی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر بائی چلی اب یہاں سے نیچے سیل گرے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ریٹریسمنٹ ہوتی ہے اور کیونکہ میجر ٹرینڈ بائی کا ہے تو آپ نے اس میں بائی کی اپوجیٹی ہی فائن کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم جائیں گے فور آور میں اور فور آور میں جو آپ کو میں لیولز آپ کو بتاؤں گا آپ کو ضرور جو ہے وہ کنسلل کرنا ہے اگر آپ نے نیس ٹیک میں اچھی ٹریٹ کو پکڑنا ہے آہ منڈے والے دن تو اب اگر ہم بات کریں یہاں پر لیول کی تو ٹریڈرز یہ آپ کے پاس ایک سٹرونگ ایک آپ کے پاس یہ زون ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس زون کو ضرور آہ کنسلل کرنا ہے چودہ ہزار پانچ سو پچاسی ہے یہ ایک میں آپ یہاں پر زون بتا دیتا ٹریڈرز فورٹین فائیو ایٹ فائیو ہے اسے لے کر جو یہ زون بنتا ہے فورٹین سکس فائیو ایٹ فورٹین سکس فائیو ایٹ کا اب یہ جو زون ہے ٹریڈرز یہ آپ کا نیکس ٹریڈنگ زون ہے ٹھیک ہے یہاں سے مارکیٹ پل بیک لے سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں نا تو لگاتار آٹھ گھنٹے یعنی ایک جو ہے کینڈل وہ چار گھنٹے کی ہے تو یہاں سے آپ ویٹ کر سکتے ہیں اس لیول کا اور یہ بہت اچھا آپ کا ٹریڈنگ زون ہے تو یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ کو ایک سٹرانگ بولش کینڈل ملتی ہے ٹریڈرز ساتھ ساتھ یہ دیکھیں تو آپ یہاں پر پھر بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس ایریے کا ویٹ کرنا ہے مارکی تھوڑا سا نیچے بھی جا سکتی ہے الیکویڈی گرائب کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ اگر ایک سٹرانگ بولش کینڈل فارم ہوتی ہے منڈے کو یا پھر ٹیوزٹے کو تو پھر یہ آپ کے لیے اچھی بائنگ اپوجیٹی ہو سکتی ہے نیسٹیک میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا نیکسٹ بائنگ زون ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر مزید مارکیٹ یہاں سے پل بیک لیتی ہے تو پھر آپ کا نیکسٹ جو ٹریڈنگ زون ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ٹرینڈ مین بائے کا ہے تو آپ یہاں پر سیل کیوں کریں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پر سیل نہیں کریں گے آپ بائے ہی کریں گے لیکن آپ نے ایک اچھے جو لیولز ہیں ان کو ڈراغ کر لینا ہے اور پھر آپ نے وہاں پر ویٹ کرنا ہے آپ کو یقینا جب بھی آپ اس لیول پر کنفرمیشن دیکھیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر کنفرمیشن دیکھیں آپ بائے کریں سٹاپ لاؤ ضرور لگائیں کیونکہ مارکیٹ ہے مارکیٹ جو یہاں سے ریورس بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ٹرینڈنگ زون ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو بائے کی سٹرونگ کرنے ملتی ہے ایک اچھے والیوم کی اس ٹائپ کی یا اس ٹائپ کی جیسا کہ یہاں پر ایک پرائیڈ ایکشن تھا اس کے بعد مارکیٹ نے دوبارہ اوپر گئی اور یا پھر یہ آپ کا ایریا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے تین جو ہیں وہ زون ہو سکتا ہے یہ بائنگ زون ہے نیسٹیک کے لیے آپ نے ان کا آہ لیولز کا ویٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو جیسے ہی کوئی پرائیڈ ایکشن ملتا ہے اور پھر آپ یہاں سے بائے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب آپ نے اپنی ٹریڈ کو پلان کرنا ہے میں ہمیشہ آپ کو along the trend ہی ٹریڈ بتاتا ہوں ویسے اگر آپ یہاں پر دیکھیں میں آپ کے ایک چیز بتانا چاہوں گا ون آور میں تو ون آور میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر یہ سیلنگ اپوچٹی بھی بڑھ رہی ہے شورٹ ٹرم کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیلنگ اپوچٹی بھی بن رہی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ڈبل ٹاپ ٹائپ ہے اس کے بعد یہ ایک نیک لائن ہے اور یہاں سے پل بیک کر کے دوبارہ پیرش کرنے مدی تو آپ یہاں پر سیل بھی کر سکتے سیلنگ کے اپوچٹی بھی موجود ہے لیکن وہی بات ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس میں بائے کریں اب بات کر لیں گے یو ایس آئل کی ٹیررز تو سب سے پہلے بات کریں گے اس کا جو میجر ریزسٹنس ہے وہ یہ والا لیول ہے ٹھیک ہے سیونٹی فور پائنٹ نائن زیرو کا ڈیلی بیسس کے اوپر اور یہاں سے اس نے پل بیک لیا ہے اس سپورٹ سے ٹھیک ہے یہ اس کی ایک سپورٹ تھی اب آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ جو میں نے ویکلی انیلسس کیا تھا یو ایس آئل کا کہ آپ نے اس رینج میں ہی ابھی ٹریٹ کرنا ہے تو نیکس بھی ہمارے پاس اب یہ والا ایک سیونٹی فور پائنٹ نائن زیرو کا ایڈیا ہے یہاں پر اگر آپ کو کوئی سٹونگ بیریش کنڈل ملتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر ٹریٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے یا یہاں پر آپ نے ٹریٹ کرنی ہے یا پھر آپ نے اس لیول کے اوپر ٹریٹ کرنی ہے رینج میں ہے تو آپ رینج میں ہی ٹریٹ کریں ٹھیک ہے گولڈ بھی اسی طرح ہی ہے گولڈ بھی اس طرح رینج میں چل رہا ہے آپ وہاں جو اوپر لیول ہے جو اس کا ریجسٹر سے وہاں سے سیل کریں اور سپورٹ سے بائی کریں کنفرمیشن کے بات ٹھیک ہے تو یہ دو لیول دیں گے سیونٹی فور پائنٹ نائن زیرو کا اور یہ آپ دیکھ لیں گے جو بھی آپ کو لیول بنتا ہے وہاں سے آپ نے بائی کرنا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کنفرمیشن کے یہاں پر آپ نے بائی کی کینڈل دیکھ رہی ہے ٹریٹس ٹھیک ہے اس ایریا میں اگر آپ کو ملتی ہے آپ سٹاپلز آؤ کے بائی کریں یہاں سے آپ کو سیل کی کینڈلیٹی ہے تو پھر آپ یہاں سے سیل کریں ریسٹ ریوارڈ یہاں پہ آپ ون ٹو ون پوائنٹ فائیو جو ہے وہ آپ اچیف کر سکتے ہیں یہ تھا انیلسز نیس ٹیک اور یو ایس آئل کے اوپر تو مجھے بہت زیادہ اصل میں ریکویسٹ آ رہی تھی ان دو پیئرز کی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کا انیلسز بھی آپ کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسز کے اوپر شیئر کروں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ڈیلی بیسز کے اوپر کیا جائے گھوڑ کے ساتھ ساتھ تو آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر یہ جو آہ لیولز ہیں وہ میں شیئر کروں گا ملتے ہیں انشاءال نیس ٹیو میں دعوی میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ